بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں کیسے رہے ملک آپ لوگ کے ساتھ سرونگ انجنینگ ڈیزائنئی انفرمیشن پریٹ فارم سے دوستو ہم سیول ٹری ڈی کے متعلق بات کر رہے ہیں جو یہ ہمارے لیسنز چاہ رہے ہیں تو آج اسی سسلے میں لیسن نمبر فائف کے اندر ہم آپ سے بات کریں گے اس کی سرفس کے متعلق کے اس کی ان پرانڈکوں پر آپ سرفس آپ کیسے بنا سکتے ہیں اسے پیچھے والی ویڈیو کے اندر اگر آپ میری اس پلیلسٹ کے اندر آ جائے ہیں سیول ٹری ڈی کا تو اس کے اندر میں نے آپ کو شروع سے بتایا کہ سیول ٹری ڈی کو آپ نے کیسے چلانا ہے اس کے بعد پوائنٹس امپورٹس کرنے کے متعلق بتایا تھا اس کے بعد دو ویڈیوز میں نے لگائی تھی کوڈ سائٹ کے متعلق کوڈ سائٹ اور ڈیٹا پریفکس کے اگر کے متعلق اگر آپ آٹومیٹکلی اپنا ٹاپ آ پلان اس کے اندر بنانا چاہتے ہیں اپنی کوئی بھی پورجیکٹ کے اندر تو وہ آپ کیسے بنائیں گے تو ہم اسی پورجیکٹ کے اندر اس چیز کو آگے لے کے چلیں گے اس کو پر ابھی ہم سرفس ڈیزائر بنائیں گے اور اس کے بعد ہم اس کا پورا ایک انٹرچیٹ کا اس کو پر ڈیزائر بنائیں گے تو آپ نے کوڈ لینڈ وارک اور اسی طرح فکر پریفکس ڈیٹا بیٹس کے متعلق اگر آپ نے میری ویڈیو نہیں دیکھی تو ہم میری پچھلی ویڈیوز کو اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں تو پلائی لیسٹیں اندر پڑی ہوں گے اس کو پر تو اس کو پر میں آپ کو کارڈ بھی لگا دوں گا اور اینڈ سکرین کو پر بھی آپ اس کے مداز سے اس کو دیکھ سکتے ہیں بہت یوسفل ویڈیو آگے ہم بات کرتے ہیں اپنی سرفس کے متعلق ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اوپر آپ کو سرفس نظر آ رہی ہے سرفس فرام ڈیم ہے سرفس فرام پائنٹ کلاود ہے سرفس فرام ٹن ہے سرفس فرام جی آئی آس ڈیٹا سرفس فرام گریڈنگ اور سرفس فرام کوریڈور اور سرفس تو یہ آپ یہ ساری سرفس یہ ہے ان کے سسٹم ہیں سارے کس کے مطالعہ ہم بات کریں گے آپ کے ساتھ مختلف ویڈیوز کے اندر مختلف لیسنس کے اندر کیا آپ یہ چیزوں کو آپ کیسے کر سکتے ہیں یہ ضروری چیزیں ہیں یہ آپ کو سمجھانے چاہیے سب سے پہلے ہم بات کریں گے اپنی کریئیٹ سرفس کے متعلق اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کا ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں تب یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کریئیٹ سرفیز ہے دوسری نمبر پہ آپ آ جاتے ہیں پروس سپیکٹر کے اندر یہ پہلا نمبر پر پوائنٹس ہے یہ پوائنٹس سے انپورٹس کرنے کے متعلق اگر آپ نے میری ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ دیکھ لیں اس کے اندر میں نے کافی ڈیٹیل کے ساتھ یہ آپ کچھ چیزیں بتا دی ہیں کہ آپ پولڈ کو کیسے اپورٹ کرے گے اور یہ ٹاپو گرافی کر پلان اپنا کیسے بنائے گے اس سے آگے ہمارے پاس سرفس ہم ادھر آئیں گے پروسپیکٹر کے اندر سرفس کی اوپر رائیٹ کلک کریں گے کریئیٹ سرفس کرتے گے کریئیٹ سرفس کرنے کے بعد یہ ٹیبل آپ کے سامنے ادھر اوپن ہو جائے گا آپ یہ دیکھ رہے کہ ٹرین سرفس ہے گریڈ سرفس ہے گریڈ والیم ہے اور ٹین والیم سرفس ہے تو ہم ادھر سے اس کی ٹین سرفس کو جرمیڈ کریں گے ٹین سرفس کو آپ نے بنانا ہے سب سے اوپر آپ کو نظر آرہا نہیں تو کوئی بھی کام اب آپ شروع کرتے ہیں کوئی چیز بھی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اس کا نام رکھا جاتا ہے تو آپ اس کا نام ادھر رہ دیں گے میں اس کا نام سرفس ون لاکھ رہ دیتا ہوں سرفس ون نیچے آپ کو یہ ڈسکرپشن وغیرہ اگر آپ کو دیرہ چاہتے ہیں تو دیرہ میں سے اس کی ضرورت نہیں پڑتی نیچے آپ آرہے ہیں اسٹیائل کے اندر اسٹیائل کے اندر آپ آتے ہیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کس کے اندر یہ اس کے پرپرٹی میں جائیں گے تو یہ مختلف قسم کے سٹیائل ہے سارے نوڈ ڈسپلے بارڈر اونلی ہے کنٹوئر ون میٹر اور فائف میٹر بیک گراؤنڈ ہے کنٹوئر ون میٹر اینڈ فائف میٹر ڈیزائن ہے اسی طرح کنٹوئر ٹو میٹر ٹین میٹر کے ڈسسنس ہے ٹو ٹین ٹو ٹین یہ اور مختلف یہ ڈسنس وغیرہ ادھر لگے تو ہم کنٹوئر ادھر سیلیکٹ کریں گے ون میٹر اینڈ فائف میٹر ڈیزائن کے اوپر اور اس کو ادھر سے ہم اس کی پراپرٹی کو پر چلے جاتے ہیں پراپرٹی کو پر جائیں گے انفارمیشن ہے بارڈر ہے کنٹوئر ہے گلٹ ہے پائنڈ ٹائنگل واٹر شیڈ انہلسس دیسپلے اور سمری تو ہم نے اس کے اندر آ جانا کنٹوئر کے اندر جب آتے ہیں تو آپ نے ازر کنٹوئر انٹرویل کو پر ادھر آ جانا ہے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ازر ہمارے پاس منٹر ایک میٹر کا ہے اور ادھر ہمارے پاس جو میجر انٹرویل ہے وہ فائف میر انٹر کا ہے ادھر سے آپ اس کے اندر اس کی چیننگ کر سکتے ہیں اگر آپ کو پاس میدانی لاکھا ہے سرفیس برابر جا رہی ہے تو ادھر کنٹور لینڈ آپ کو نظر نہیں آتی اس کے لیے آپ کو ڈسٹس کا کام کرنا پڑتا ہے اسی لیے اگر آپ کو پاس ہلی ایریا یا جہاں جہاں لیول کبیشن بہت زیادہ ہے تو ادھر ایک میٹر فائی میٹر کے اندر بنایا جاتا ہے کنٹور کو اسی ڈیزائن کے ساتھ سے کہ اس کی لینڈ ذرا واضح نظر ہے تو اب یہ ہم اس کو پہلے جنرل کے اوپر ہم ڈرا کریں گے وان میٹر فائیف میٹر کے اندر نیچے یہ کنٹور کے یہ سارے اس کے کلرز وغیرہ ہیں کلر وغیرہ آپ ادھر سے اس کو چین کر سکتے ہیں جو ان سے بھی دیارہ چاہتے ہیں مینر کا یہ آپ پاس میجر ڈسنس ہے اور یہ مینر ڈسنس ہے اس کے اوپر آپ ڈفارڈ کر رکھ سکتے ہیں یا ادھر لیئر میں آکے بھی اس کے کلرز وغیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر سے آپ اس کے کلرز وغیرہ کو جو چین کرنا چاہتے ہیں مینر کنٹور کو ان کے کلرز وغیرہ بھی جو چین کرنا چاہتے ہیں کر سکتے جو کہ آپ کو اچھے رکھتے ہیں یا جب آپ چین کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس پورشن میں کریں گے تو ہم اس کو ادھر سے اوکے کر دیتے ہیں افیلال ہم وان میٹر اوہ فائیو میٹر کو اس کو رکھیں گے وہ اس کو ہم نے اس کو کر دینے ہیں اوکے کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس ادھر ڈزائن اس کی ہماری جو اس کی اس سپیسیفیکشن ہے اس سرفس کی وہ کمپلیٹ ہوگی ادھر سے ہم اس کو OK کر دے گی جیسے ہی OK کریں گے تو آپ دیکھیں گے ادھر پلس والا نشان ادھر create ہو جائے گا آپ نے پلس والا نشان کو کرنا ہے تو سرفیس ون ہم نے ادھر create کر دی اس کو نام دے دی ہے اس کو آپ پلس والے نشان کو پڑھ جائیں گے اوپر mass ہے watershed ہے اور definition ہے آپ نے definition کو پڑھ آنا ہے ادھر پلس کا نشان آپ نے کہا دے گا ہے ادھر borderline ہے breakline ہے contour ہے dim files ہیں dwind object ہے edit's ہے point file ہے point group پوائنٹ سروے اور فگر سروے. تو اب اس کے اندرستے سب سے پہلے ہم بات کریں گے اپنے پوائنٹ جم controlling کرتے ہیں. اس سے آپ نے ایڈ کو پر آنا ہے. ایڈ کو پر آنا ہے. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ complete point ہے. یہ points جو ہمارے پاس آئیے. all points. اس کو آپ نے ایدر سے okay کر دینا اپلائی کردیں. اپلائی کر کے آپ اس کو ایک سے okay کر دیں. okay جیسا ہی کریں گے آپ. تو دیکھیں کہ ادھر ہم آپا پس اس کی surface یہ boundary line بت گی اور اسکی commander ڈیٹیل ادھر آگئی ساری تو اس کو میں کلوز کرتا ہوں تو دیکھتے ہیں تو ادھر ہمارا پر جو کلٹور وغیرہ ہے وہ بہت ہی مینر اس کی لائنز آئی ہیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بہت کم اس کی لائنز ہے کیونکہ یہ پورا ایک بہت تقریباً برابر قسم کے آریہ ہے اس کے اندر اتنا زیادہ لیورز کا ڈیفرنس نہیں ہے اگر آپ اس کے اندرہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ عweed یہ ہو passes ہے کیا کہ آپ نے اس کے لائنز وغیرہ کو چینج کرنا ہے اس کی زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کس سے سی لیک کر رائٹ کلک کر دیں تو ادھر سے آپ نے آ جانا ہے اس کی پناپیٹی کے اوپر سرفیس پناپیٹی کپس اوپر اوپر سے بھی آپ آ سکنے لیکن آپ ادھر سے پناپیٹس کression پر آ رہے ہیں تو یہ پناپیٹس کنوپر آتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ون میٹر اینڈ فائف میٹر مارپس ہے تو آپنے ادھر سے اس کو اس کی پناپیٹس چلے جانا ہے اور اسے کنٹرول کے بیچ میں آ جانے ہے کنٹرول انٹرویل کے مطالق میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے آپ ادھر اس کا ڈسٹس منم کام دیں پوائنٹ ٹین سینٹی میٹر کا میں کر دیتا ہوں اور اس کا ڈزائن وہی جو انٹرویل ہے وہ آٹومیٹک لی آ جائے گا اپلائی کر کے ادھر اوکے کرتا ہوں اس کو یہ موقع کروں گا تو آپ دیکھیں گے یہ ہمارے پاس دسنس اس کا ادھر سب بڑھ گیا ہے یہ کنٹرول لائنز وغیرہ ابھی ہمارے پاس ادھر زیادہ آ گی ہے پورا سرفسس کے ساپ سے تو یہ آپ اس کے ساپ سے یعنی کہ ڈسنس وغیرہ کو سیٹ کر سکتے ہیں ان کے کلرز کو بھی ادھر سے آپ سیٹ کر سکتے ہیں تو دوبارہ آتے ہیں اس کے اوپر اس کے کلرز وغیرہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مجر جو ہے ہمارا پاس ہے اس کا کلر آپ اگر در سے گرین رکھنا چاہتے ہیں آپ اس کو گرین کر دیں اور در سے آپ اس کا کلر ریڈ رکھنا چاہتے ہیں مینر کا تو آپ ریڈ کر دیں اپلائی کریں گے اور اس کے بعد آپ ڈسپلے کے اوپر آ جائیں ادھر سے بھی آپ اس کے کلر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو مینر ہے اس کا آپ ادھر سے ریڈ کر دیں اور میجر کا آپ نے گرین کیا تھا تو ہم اس کو ادھر سے گرین کر دیتے ہیں اپلائی کر کے اوکے کرتے ہیں اپلائی اوکے اور تو آپ دیکھیں گے سارے کلر اس کے ادھر سے چینج ہو گئے تو یہ آپ نے کلرز وغیرہ ادھر سے میں اس کے ڈیفالٹ ہی رہنے دیتا ہوں اس میں آپ جوں سے بھی اس چیز کو اوپر اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں اسی طریقے سے ان کے کلرز وغیرہ سارے آپ چینج کر سکتے ہیں ان کے کلرز کو آپ بنا سکتے ہیں کیونکہ یہ لائٹ کلر تھوڑا سے ہوتے ہیں اس میں لہٰذا اس کے اوپر تھوڑا سا آپ نے اپنے جو اس کا ڈیزائن ڈیفالٹ وغیرہ بنا ہوا ہے اس کو پرائنے دیں اگر آپ کو پاس پرنٹنگ کے اندر یا کسی چیز کو اوپر کوئی پرابللز وغیرہ ہے تو آپ اس کے ساب سے اس کو آپ چینج کر سکتے ہیں تو یہ ابھی آپ دیکھیں گے یہ ڈیفالٹ آگئے اور پاس اسی طریقے سے نیچے آپ ادھر آ جاتے ہیں کنٹوئر کے اوپر تو یہ نیچے آپ دیکھ رہے ہیں سموٹ فیکٹر تو ادھر سے نیچے اس کا آپ نے سموٹ کنٹوئر سموٹنگ کے اوپر آپ نے آ جانا ہے اس کو پلس کرنا ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں فالد ہے آپ نے اس کو اسے ٹو کرنا ہے تو یہ آپ کا بٹن جائے یہ آپ کا ادھر اینیبل ہو جائے گا چاہتے ہیں اس کے ساب سے آپ tsp وا hai گا ہے تو یہ آپ jeito سے اس جو پاہ ٹو کٹر کرنے ہوگا ہے اس کا آپ سیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو فا ٹو کر دیں اور دس ہے آپ اس کو جتنا بڑا ia хوڑا چھوٹا کرنا چاہتے ہیں اس کے ساب سے apply کر کے آپ اس کو okay کر دیں تو یہ ابھی آپ دیکھیں گے اس کی lance میں تھوڑا سا اس کے جو اس کی current وغیرہ اس کے اندر تھوڑا سا آ جائے گا تو آپ اس چیز کے حوالے سے جتنا بھی آپ اس کو بڑھا دیں گے بڑھاتے ہیں چھو کم کرتے ہیں اس کے حساب سے یہ آپ کا اس سارا سٹم چینج کرے گا کام کرے گا تو یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑا سا منس کا سرفس وغیرہ کو ادھر سا منس کی چینج کر دیا ہے تو یہ ہمارے پاس اس کا پورا ادھر آ جائے گا تو اس کی سیٹنگز ہو گیا رہا ہے اس کی وغیرہ کی آپ اس کو کیسے کرنا چاہتے ہیں اس کا انٹرویل آپ کیسے ایڈجسٹ کریں گے اس کے اوپر آپ اس کا سموز فیکٹر وغیرہ آپ کیسے لگا سکتے ہیں کیسے اس کو سیٹ کر سکتے ہیں ادھر تک یہ آپ کو چیز میں امید کرتا ہوں کہ اچھے طریقے سمجھ آگئے ہوگی گر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے یہ آپ ساری سیٹنگ جب کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر لیبلز وغیرہ لگانے ہیں اس کے لیبلز وغیرہ کے سیٹنگ آپ کیسے کریں گے یہ سارے الیویشنز وغیرہ آپ کو زاری کا حضرت جب آپ ڈیزائر بناتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو اس سیفیس کا الیویشنز وغیرہ چاہیے ہوتے ہیں وہ کسی لیے چاہیے ہوتے ہیں کہ جب آپ نے اس کی پروفائل کو کرنا ہے اس میں آپ نے وارٹر فلو کو اپنے منظر نظر رکھنا ہے آپ نے اس کی چیزوں کے اندر مختلف کے آپ کو روڈ کتنا اوپر آپ کے انیسلز سے ہونا چاہیے اس ساری چیزوں کو مندل نظر رکھا جاتا ہے جب بھی آپ کو ڈیزائر بناتے ہیں کسی چیز کے اوپر کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو یہ سب سے بسکلی چیز ہوتی ہے کہ سرفس کو ڈراغ کرنے کے اوپر جب آپ سرفس کو ڈراغ کرتے ہیں تو اس کے اوپر جو سرفس کے جو الیویشنز ہوتے ہیں اس کے اوپر یہ ساری چیزیں کاؤنٹ کرتے ہیں کہ آپ نے ان چیزوں کو کیسے لے کے جانے ہیں سب سے پہلے ہم اس کے لیبل کی سیٹنگ کریں گے لیبل سیٹنگ کیسے کرنی ہے آپ نے کنٹرول کو سیلیکٹ کر لینا ہے جیسے آپ سیلیکٹ کریں گے تو یہ سب سے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایڈ لیویلز ہے آپ اس کو کلک کرتے ہیں ایڈ سرفس لیبل ہے سلوپ سنس سلوپ الیویشن ہے سپارٹ الیویشن کریڈ ہے کنٹرول سنگل ہے کنٹرول ملٹیپل اور کنٹرول ملٹیپل انٹرول تو ہمیں ایڈ سرفس لیبل آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پہلا کالا میں اس کو پر سے ہم نے اس کو کلک کرنا ہے تو یہ آپ کے سامنے ایک ٹیبل ٹیب اوپن ہو جائے گی جس کے اندر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ناؤن ہے لینڈ کرا ہے علیمیٹ ہے اور یہ پوری اس کی ڈیٹیلز وغیرہ ساری جائے گی تو ہم نے در سے آنا سرفس کی اوپر آپ نے سرفس کو سلیکٹ کر لینا ہے نیچے آپ دیکھ رہے ہیں کہ لیبل ٹائپ سلوپ ہے آپ کو پاس سپارٹ الیویشن ہے الیویشن اور گیڈ ہے کنٹرول ملٹیپل انٹرول یہ ساری چیزیں تو آپ نے دوسرے کنٹرول ملٹیپل انٹرول دونوں کو آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے ایجا سے آپ کی ایکسٹرنگ بیجر لیبل ہے جن کی سب کی سیٹنگز ہو رہا ہے تب ہی آپ دیکھ رہے کہ اس کے بیچ میں جب آپ سیٹنگ کریں گے تو ہم پہلے اس کو لگاتے ہیں اس کے بعد اس کی سیٹنگ کر لیں گے سارے کے ساتھ سے تب اس میں ہم ہمارے پاس تھا ڈیزائن ایڈ کے اوپر ایڈ کریں گے ایڈ 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 سے پوائنٹ سے میں پک کیا میں نے اور تو ہم ادھر تک اس کو ایڈ کر دیں گے ابھی آپ یہ پوچھ رہا ہے الانگ دی کلٹور انٹرول انٹرول آپ کے نہ رکھنا چاہتے ہیں آپ دس بھی رکھ سکتے ہیں آپ پلنٹی بھی اور میجر جا رہے ہیں ان سب کے اوپر اس کا الیویشن لگاتے گا اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو آپ لائک ضرور کیجئے تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارے ہم اپس ادھر گلگ دے ہیں سارے ہم اس سے اس کو چیک کر لیتے ہیں تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پورے الیویشن وغیرہ سارے اس نے ادھر اس کے مارک کر دی ہے سارے مختلف جو جو ہم نے دیا تھا سب کے اوپر اس کے سارے الیویشن وغیرہ سارے آ گئے تو جو جو سے جدھر بھی آپ لگانا چاہتے ہیں جو مسنگ سمجھتے ہیں اس ایریے میں یا اس ایریے میں تو اس کو آپ اسی طریقے سے ادھر لگا سکتے ہیں اس کے بعد ادھر آ جاتے ہیں اس کے جو ہے اس کے سرفس وغیرہ آپ دیکھ لیتے ہیں کہ نیم ہے سرفس ٹرو لوکیشن ہے ٹیکس ٹائٹ ٹیکس ٹائٹ اگر آپ اس کی بنانا چاہتے ہیں دہ ایک ٹو پائنٹ فور آ رہی ہے آپ بنانا چاہتے ہیں آپ خف کرنا چاہتے ہیں آپ خف کر دیں تو یہ ٹیس آئٹ آپ کی عدد سے بڑی ہو جائے گی کلر وغیرہ آپ جو بھی چینڈ کرنا چاہتے ہیں اس کے کلر وغیرہ آپ چینڈ کر سکتے ہیں اسی طرح apply کر کے ok کر دیں اسی طرح آپ آ لیا ہے minor control کے اوپر جو بھی realization آپ اس کے بلقے رکھنا چاہتے ہیں خفائی میٹر کا کلر اگر آپ چینڈ کرنا چاہتے ہیں تو کلر وغیرہ بھی آپ اس کا جسے چینڈ کر سکتے ہیں کہنے کے بعد اپلائی کر دیں تو یہ ہمارے پاس اس کی اگر پوری سیٹنگ ساری چینڈ ہو جائے گی اسی طرح یوزر ڈیفائنڈ کنٹرول لیول اگر آپ نے خود کوئی اپنی کنٹرول لگائیے تو اس کو پر بھی آپ اس کو پر اسی طرح لیول لگا سکتے ہیں یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اس کی ساری سیٹنگ وغیرہ کر دی ہیں اب یہ ریڈ کلر کیا تھا اس کا الیوشن آ گیا ہے اسی طریقے سے جو اگر پاس میجر کنٹرول جا رہے ہیں اس کا کلر اڈادہ ہوئے گا اور ان کا کلر سب کا اڈادہ ہوئے گا تو آپ اسی طریقے سے اس کی ورکن کرتے ہوئے سارے اس کے لیول وغیرہ سارے لگا سکتے ہیں اسی طرح آپ نیو پورجیکٹ کو پر آجائیں ادھر ہم نیو اپنی دوبارہ فیاد بناتے ہیں اس میں ہم پوائنٹ اپورٹ بھی کریں گے ہم ڈائریکٹ سرفیس کو پر سے ایک کام کریں گے آپ نے کریئیٹ سرفیس کر دینا ہے سرفیس کا نام ہم دے دیتے ہیں ادھر اے بی سی کا اور ادھر ہمارا کنٹور جو ہے اس کا ہم سیلیکٹ کر لیں گے وان این فائیف میٹر کا اوکے کر دیتے ہیں ادھر سے اوکے کر دیتے ہیں یہ ہماری سرفیس کریئٹ ہو جائے گی ادھر سے آپ نے ڈیفنیشن میں آ جانا ہے ادھر سے آپ نے پوائنٹ فائل آپ یہ دے ہے یہ آپ کا پاس پوائنٹ فائل ہے ادھر رائٹ کلک کرنا ہے ایڈ کے اوپر آ جانا ہے ایڈ کریں گے تو وہ ہی آپ کا پاس جو فائل پوائنٹ اپورٹس کی ہوتی وہ اس کا آپ کے سامنے آ جائے گا آپ نے دیسے پلس کی نشان کو کلک کرنا ہے اور ادھر اپنا جو بھی سروی ڈیٹا آپ کا جو پڑا ہوا تھا جس پہ آپ نے کام کر رہے تھے اس کو آپ نے دیسے سیلیکٹ کر لینا ہے اور دیسے سے آپ نے اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد وہی فارمیٹ ہے نیچے پوائنٹ ایننی زیڈ ڈسکرپشن اور اس کو آپ نے ادھر سے اوکی کرنا ہے اوکی کریں گے اور اس کو آپ بند کر دیں اور زوم ایکسٹینڈ کر دیں زیڈ انٹر ای انٹر تو آپ دیکھیں گے ڈائریکٹ آپ کے سامنے پوری اس کی سرفس ادھر ڈرا ہو جائے گی اس کا بھی اور آگے سیم دو سیم میتھرڈ آپ اس کو سیلیکٹ کر لیں ادھر سے ایڈٹ سرسٹینڈ کو پر چلے جائیں بارڈرز میں آ جائیں کنٹور میں آ جائیں کنٹور کے انٹرویل آپ ادھر سے اس کا سیٹ کر دیں جس طریقے سے ہم نے اس کو پہلے کیا تھا ادھر سے سموت جو کنٹور ہے اس کو بھی آپ اس ادھر سے اس کو ادھر سے آپ نے تو کر دینا ہے اور تھوڑا بہتا ہے اس کی جو سموتنس آپ آگے پچھے کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ اس کا دسپلے میں جانے کے بعد اس کے کلرز وغیرہ ادھر سے آپ میجر کنٹور اور مینر کنٹور کے چینج کر سکتے ہیں اور اپلائی کر دیں اور اسے ہوکے کر دیں تو یہ آپ کے سامنے ادھر سارے اس کے کنٹور ہو جائیں گے اسی طریقے سے لیگل سیٹنگز وغیرہ آپ ادھر اس طرح آ جائیں کنٹور ملٹی پال کے اوپر اور اسے اس کو پورے کو سیلیک کر لیں جیدھر جیدھر آپ لگانا چاہتے اور ریٹ کلک کر دیں تو یہ آپ کے سارے ایریوشنز وغیرہ ادھر لگ جائیں گے تو آپ دیکھا کہ ہم نے ادھر جسٹ پائنٹ ریپورٹ کر کے اپنی پوری سرفس کو بنایا جس کے اندر پوری ڈیٹیلز وغیرہ ان سارے پائنٹس کی آگئی ہے اور پہلی ڈائن جو ہماری چاہ رہی تھی اس کے اندر بھی ہم نے اس کو اسی طریقے سے لگایا تھا تو یہ آپ اس کے ساتھ سے کنٹور وغیرہ اپنی جیدھر ڈراغ کرنا چاہتے ہیں آپ اپنی کنٹور وغیرہ کو ازیلی سرفس اس کی بنا سکتے ہیں کنٹور وغیرہ ڈراغ کر سکتے ہیں دونوں میٹھ ایٹس کے ذریعے تو میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اپنے اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اسے آگے والی ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے مزید اگرے لیکس پروسس کے مطلق تو اپنی میرے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اجاز چاہتا ہوں اللہ حافظ